ڈیوگ ایم پریوہن منتری وکرم سنگھ نے کانگریس نیتاؤں کے بیان پر پلٹوار کیا ہے پردیش میں الیکٹریکل ویکل پالسی کانگریس پادیاترہ تھا انویسٹر میٹ کی گراؤنڈ بریکنگ سیرمانی اور پیس میل ورکروں کی مانگاؤں کو لے کر ادیوگ منتری نے بڑے بیان دیئے ہیں ہمیرپور کے سرکٹ ہاؤز میں میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی پادیاترہ کانگریس نے یو پی میں بھی نکالی تھی لیکن وہاں پر بھی ایک سیٹ کانگریس کو نہیں مل پائی ہمارچل میں اپ چناو جیتنے کے بعد کانگریس عطی اتصاہی تھے انہوں نے دعویٰ کیا کہ دو ہزار بائیس کے چناووں میں بھاجپا صدہار کرتے ہوئے مکہ منتری جیرام تھاکر کی اگوائی میں ایک بار پھر سے سرکار بنائے گی اپ چناووں میں ملی ہارڈ سے انہیں صدہار کرنے کا موقع ملا ہے وہ نشطہ طور پر اس میں صدہار کریں گے ہمارچل پردیش میں بھی چار سیٹے لینے کے بعد جس پرکار سے وہ اتصاہی تھے ہیں اتصاہی تھے لوگ ان کو دکھائیں گے کہ کس پرکار سے کون سی سرکار کون سے لوگ ہمارچل پردیش کے ہیتوں کی رکشہ کر سکتے ہیں اور میں یہ دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دو جار بائیس میں یہ ہمارے لیے ایک صدرنے کا موقع ملا ہے کون کون سے ہماری کمیہ ہیں ان میں ہم لوگ صدہار کر رہے ہیں اور دھراتل کے اوپر لوگ کیا چاہتے ہیں اس طرف ہماری سرکار کام کرے گی اور رچی طور سے دو جار بائیس میں شریدیارام تھاکر جی کی سرکار دوبارہ بنے گی وہیں اچھا ٹی سی کے پیس میل ورکروں کی ہرطال پر انہوں نے کہا کہ جلد ہی پیس میل ورکروں کی مانگوں کو پورا کیا جائے گا کچھ تکنیکی دکت کے چلتے یہ نہیں ہو پا رہا تھا جسے جلد ہی دور کر کے ان کی مانگیں پوری کی جائیں گی اس میں کچھ بھی دیری ہوئی ہے لیکن کرمچاریوں کو ان کا نیائے جرور ملے گا کرمچاریوں کا فیصلہ ہونے والا ہے کچھ اس میں ارچنے ہیں ٹیکنیکل پرولمز ہیں جس کے قرارن سے تھوڑی دیری ہوئی ہے لیکن میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پیس میل ورکرز کو ان کو سبی کو نیائے ملے گا اس بات کے لیے میں سنشت کرنا چاہتا ہوں وہیں الیکٹریکل ویکل پالسی پر دیوگ منتری نے کہا کہ ہر راجے اور سرکار کی طرف سے اپنی اپنی پالسی اس بشے میں لائی گئی ہے ہیمارچل نے بھی الیکٹریکل ویکل پالسی لائی ہے انہیں امید جتائی کہ ہیمارچل کے لوگ جاگ رکھ ہیں اور سرکار کی طرف سے لوگوں کو ان ویکل کے استعمال کی پراتی پرے رچ بھی کیا جائے گا ہیمارچل پردیش میں پہلے بھی الیکٹریکل بسی چلتی ہیں لیکن ہر سرکار کی اپنی اپنی پالسی ہوتی ہے ہیمارچل پردیش سرکار نے الیکٹریکل ویکل پالسی لے کر کل آئی ہے اس کو کس پرکار سے دھاتل پر اتارا جا سکتا ہے اس میں کس پرکار کی سردھائن لوگوں کو دی جا سکتی ہیں کس پرکار سے الیکٹریکل ویکل پولیسی کو اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے یہ کل ساری چیزیں جو ہے وہ کیونٹ میں آئی ہیں اور مجھے پورا ناشا ہے کہ ہمارا جو پردیش ہے وہاں کے لوگ پریورن پریمی ہیں اور ہر کو یہ چاہتا ہے کہ ہمارشل سوش رہے ساپ ستھرا رہے مجھے ایسا لگتا ہے ہمارشل پردیش میں ایک نئے یوک کی شروعات ہوگی اور ہم لوگوں کو پردیش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ انویسٹر میٹ کی گراؤنڈ بریکنگ سیرمانی کو لے کر وپکش کی طرف سے اٹھائی جا رہے سوالوں کے جباب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انویسٹر میٹ جیسا ایونٹ ہمارشل میں اس سے پہلے نہیں ہوا ہے ادیوگ منتری نے کہا کہ جو لوگ الوچنا کر رہے ہیں ان کی سرکاریں لمبے سمیں تک پردیش میں رہی ہیں کیا کبھی وہ کسی طرح کا ایونٹ کرا پائے ہیں الوچنا کرنے والے لوگ پانچ سے دس بھی اکٹھا نہیں کر پائے ہیں ویدان سبا میں جب سوال اٹھائے گئے تو تتھیوں کے ساتھ سرکار نے جواب دیا ہے کہ ان گراؤنڈ بریکنگ سیرمانی میں کتنے لوگوں کو لاب پہنچا ہے ہمارچل پردیش کے اندر اس پرکار کا ایونٹ پہلے ہوا ہی نہیں ہے جو آپ کے الوچک ہیں جو ہمارے الوچک ہیں میں تو ان سے یہ پرشن کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کی سرکاریں لمبے سمیں تک رہی کبھی انہوں نے اس پرکار کا ایونٹ کیا ہے کبھی انہوں نے کوئی پانچ سات دس جھوگ پتیوں کو کٹھا کر کے اس پرکار کا ایونٹ کیا ہے تو ہمیں بتائیں ہم نے ایک گراؤنڈ بریکنگ کیا ہے اور جہاں تک تتھیا ہمیشہ لوگ سبا بیدان سبا کے اندر پوچھے جاتے ہیں کتنے لوگوں کو گراؤنڈ بریکنگ کے کارن سے پیدا ہوا ہے ہم اس کے تتھیا بھی دیتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو اس سے لوگار ملا ہے ہمارچل پردیش میں پہلی وار پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہمارچل پردیش کے نوجوانوں کو تحریج مل رہی ہے جہ پہلی وار ہوا ہے اور سیکنڈ گراؤنڈ بریکنگ بڑی گراؤنڈ بریکنگ ہوگی پندرہ ہزار کروڑ پے کی انویسمنٹ ہوگی اس میں اور نشطی طور سے ہمارچل پردیش کے نوجوانوں کو اس کا فائدہ ملے